اتر پدیش کے مراد آباد میں کورونا وائرس کا ٹیکہ لگنے کے اگلے دن رویوار کو ایک سواست کرمی کی موت ہو گئی جس کے بعد پریوار نے آروپ لگایا کہ ٹیکہ لگنے کے بعد ان کی جان چلی گئی حالانکہ مکھے چکت سادھکاری ایم سی گرگ نے اب آروپوں کو خارج کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پوست مارٹم کے بعد پتہ چلا ہے کہ وارڈ بوئی کی موت ہارٹ اٹیک کے کارن ہوئی دراصل مراد آباد جلاسپتال کے چھالیس ورسیے وارڈ بوئی مہیبال سنگھ کو سولہ جنوری کو کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا گیا تھا اس کے بعد ان کے طبیعت خراب ہو گئی اور وہ گھر چلے گئے تھے حالانکہ رویوار کو طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی موت ہو گئی اس کے بعد پریوار نے آروپ لگایا تھا کہ کورونا ویکسین لگنے کی وجہ سے موت ہوئی وارڈ بوئی کی موت کے بعد اسپتال کے مکھے چکت سادھیکاری نے ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وارڈ بوئی مہیبال کو شنیوار کو لگ بگ بارہ بجے کووی شیلڈ ویکسین دی گئی تھی ایک دن بعد رویوار کو اس کے سینے میں درد کے ساتھ سانس فلنے کی سمسیا ہوئی اور انہیں آگے کہا کہ ٹیکہ لگنے کے بعد وارڈ بوئی نے نائٹ شفٹ میں کام کیا تھا اور ہمیں نہیں لگتا کہ ٹیکہ میں کسی بھی دوس پرفہاو کے قارن اس کے موت ہوئی مہیبال کے بیٹے ویشال نے کہا تھا کہ ٹیکہ لگنے کے بعد میرے پتا اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے انہوں نے گھر واپس آنے کے لیے دوپہر میں مجھے اسپتال بلایا اور کہا کہ آٹو لے کر آنا کیونکہ وہ بائیک نہیں چلا سکتے میں دوپہر ڈیڑھ بجے اسپتال پہنچا اور ان کے حالت پہلے سے خراب ہو چکی تھی مجھے لگا کہ ان کو ہلکا بخار تھا اور سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اس کے بعد انہیں لگا کہ وہ یہاں اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں تو انہیں میں گھر لے کر آیا اور چائے پلا کر آرام کرنے کے لیے کہا رویوار کو ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے مرت گھوست کر دیا مجھے لگتا ہے کہ ٹیکہ کرن کے سائیڈ ایفیکٹ کے قارن ان کی موت ہوئی کندر سرکار نے رویوار کو بتایا کہ راشتہ ویابی ٹیکہ کرنہ بھیان میں دو دنوں کے دوران دیش میں دو لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ لا بھیارتیوں کو کوویڈ نائیٹین کے ٹیکے لگائے گئے ہیں سواست منترالے کے اترکت سچیو منوہر اگنانی نے بتایا ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ بھیارتیوں کو شریبار کو ٹیکہ لگائے گیا ہے ان میں کئیوں کو تو ہلکی بخار کی خبر آئی لیکن یہ مراد آباد میں ایک موت کی خبر سامنے آ رہی ہے نیوز روم سے ندیم احمد کی رپورٹ